بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ میں بات کروں گا گجر خان کی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گجر خان کے علاقے میں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز پھلنے پھولنے لگی ہیں نیو میٹر سٹی کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہے لیکن آج ہمیں ایک اور ہاؤزنگ سوسائٹی جو غیر قانونی ہے اس کے مطلق بتائیں گے آپ کو کہ یہ سوسائٹی مین جیٹی روڈ کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں مندرہ سے دس کلومیٹر دوری اور اس کے لبا جو گیگا مال ہے اس سے بائیس کلومیٹر کی دوری پر یہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس ہاؤزنگ سوسائٹی کا نام پریزم ٹاؤن ہے پریزم ہاؤزنگ سوسائٹی ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے جو مالک ہیں ان کے خاص سیاسی جماعت کی پشت پنائی بھی حاصل ہے اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ پریزم ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں مسعود الحسن الوی ان سے موقف ان کا جان سکے لیکن ان کی ایویلیویٹی نہیں تھی اس وجہ سے ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا ڈسکرپشن میں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پہ نمبر بھی دیا ہوتا ہے جو بھی شخص جو بھی غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز والا یا کونزی سکیم کیتا ہے چلنے والی کمپنیز والا اپنا موقف دے گا تو ہم اس کو منوان چلائیں گے لیکن پریزم کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ابھی نہ تو ایلو پی ہے ان کے پاس نہ ایلو سی ہے یہ لوگ پانچ مرلے کا پلاٹ دیتے ہیں تیس لاکھ روپے میں اب وہ پلاٹ کہاں پہ ہوگا جو انویسٹر ہے جو ڈیلر ہے اس کو بھی معلوم نہیں لیکن صرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے جی کہ پریزم جو ٹاؤن ہے اس کے جو مالک ہیں وہ بہت باریش ہیں وہ خدمت کرنے کے لیے پاکستانی عوام کی آئیں گے کیسے خدمت کریں گے وہ بھی آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے لیکن پانچ مرلے کا پلاٹ دس لاکھ روپے میں اور تیس لاکھ روپے میں چھے لاکھ روپے ہیں ڈاؤن پیمنٹ اور بارہ مہانہ ایک ساتھ اس کے علاوہ دس مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ پچھ پن لاکھ روپے میں اور دس لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ اس طرح اس کی بھی آگے انسٹالمنٹ ہے جبکہ ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ ایک کروڑ پہ میں دیا جا رہا ہے اب یہاں پہ یہ سب سے جو اہم سوال ناظرین پیدا یہ ہوتا ہے کہ پریزم ٹاؤن کے پاس لینڈ کتنی ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں کل کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمیں ذرائع سے چیزیں موصول ہوئی ہیں اس کا اس پریزم ٹاؤن کا جو لینڈ پروائیڈر ہے وہ کون ہے وہ کون سا عہدہ رکھتا ہے وہ کس سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے اور اس کے لئے ہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں وہ کتنی کچھ اس پریزم ہاؤزنگ سوسائٹی ہے پریزم ٹاؤن میں وہ مداخلت کر رہے ہیں ان کے یہاں پہ کیا جو ہیں مفادات ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ پریزم ٹاؤن جو ہے یہ لوگ جس طرح کا وویلہ کر رہے ہیں اب دیکھیں ہمیشہ سے جو غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوتے ہیں انہوں نے جب سرمایہ اٹھانا ہوتا ہے مارکیٹ سے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا لولی پاپ عوام کو دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ اٹریکٹ ہوں پریزم ٹاؤن کے جو مالک ہیں ہم سعود الحسن الوی انہوں نے یہ کیا کہ سابق قومی کرکٹر ہیں عمران نظیر نو ڈاؤٹ وہ ایک ینگ کرکٹر تھے ان کا ایک نام تھا اب وہ اس کے ساتھ ت آ چکے ہیں اور عمران نظیر کی تصویریں بیچی جا رہی ہیں جسنا نیو میٹرو سٹی ملک ریاس کی تصویریں بیچتا ہے تھا اب جو پریزم ٹاؤن والے ہیں مسعود الحسن الوی وہ عمران نظیر کے ان کے جو بھی آف کو لیگز ہو رہے ہیں وہ عمران نظیر کے ساتھ تصویریں بنا کے اس کو پوسٹ کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر چھے جولائی کی وہ فوٹو ہے اور اس کے بعد یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ عمران نظیر بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شا لینڈ گریبر ہوتے ہیں جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں ان کے پاس ایک یہ بھی پتہ ہوتا ہے وہ یہ پتہ بھی کھیلتے ہیں تاکہ عوام اٹریکٹ ہو لیکن پریزم ٹاؤن کے پاس کتنی لینڈ ہے اس کا لینڈ پروائیڈر کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس پریزم ٹاؤن میں پارٹنرز کتنے ہیں ماضی میں پریزم ٹاؤن کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا ان کی کراستانی ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے اور اگر اس حوالے سے ہم سعود الحسن الوی اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ